اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو سٹیچنگ و کرین گیل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت زبردست پلازو کے بوٹم ریزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اب یہ دیکھیں یہ پلازو کٹنگ کر رکھ لی ہے اور اب میں آپ کو پلازو کی لیندھ کا حساب بتا دیتی ہوں ہماری پلازو کی جو تیار لیندھ ہے وہ 37 انچیز ہے اس لئے آپ کے جتنی بھی لیندھ ہو آپ اس میں ایک انچ ایکسٹرا مارجن دے کر تب یہ لیندھ لگائیں گے یعنی کہ میں نے یہاں پہ 38 انچ کی لیندھ لگائی ہے اور اس سے نیچے دو انچ ایکسٹرا مزید ہم نے لیا ہے فولڈنگ کے لئے یعنی کہ آپ کے جتنی بھی لیندھ ہو آپ کو اس سے تین انچ ایکسٹرا فیبرک لینا ہے جیسے کہ میری 37 لیندھ ہے تو میں نے اس میں سے تین انچ ایکسٹرا لینے کے بعد 40 انچ کی لینٹلی ہے لیکن نیچے ایک کا دو انچ چھوڑ کے ہم نے یہ اس طرح سے ایک لائن لگائی ہے اب ہم کیا کریں گے اس لائن سے اپنے کپڑے کو اس طرح سے فورڈ کریں گے فورڈ کرنے سے یہ ہمارے کپڑے کی ایک کریز بن جائے گی دیکھیں اس طرح سے اور اب میں اپنے پلازو کو اس طرح کھول لوں گی دیکھیں فل پلازو پہ اس طرح ایک لائن آگئی اب کیا کریں گے اب ہم اس لائن کے اوپر لیس لگائیں گے اس کے لئے آپ نے کروشیو کی لیس لینی ہے بہت آسانی سے مارکٹ میں مل جاتی ہے کوئی بھی آپ چھوٹے ڈیزائن کی خوبصور سے ڈیزائن کی کروشیو کی لیس لے لیجیے اور یہ لیس آپ کو چار گھر چاہیے ہوگی اس دیزائن کے لئے یعنی کہ ایک پلازو کے ڈیزائن کے لئے آپ چار گھر لیس لیں گے اور اسے ہوئے یہاں پہ ہم اس طرح رکھتے ہوئے سلائن لگائیں گے چلے میں آپ کو سلائی لگائیں گے بھی دکھا دیتی ہوں روز یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہماری تیہ بنی تھی اس کے اوپر ہم اپنے لیس کو اس طرح سے رکھیں گے کہ لیس کا جو ڈیزائن ہے وہ اوپر کی طرف ہوگا اور یہاں پہ ہم کناری کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ جو میں نے تیہ بٹھائی تھی اس تیہ بٹھائنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہماری ایک کریز بانجے اور اس کریز کے اوپر رکھ کر آپ کو لیس کو سٹیچ کرنا ہے جیسے کہ میں جو تیہ بٹھائی ہوں اس کے اوپر ہی لیس کو رکھ کر کناری پہ سلائی لگائیں گے بگر اس طرح سے میں نے اپنے پورے پلازا کے بٹم کے اوپر یہ لیس لگا لی دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل گم سلائی میں ہماری لیس سٹیچ ہوگی اب ہم کیا کریں گے رائٹ سائی پہ سے اس طرح کرتے ہوئے ایک پریس لگا لیں گے تاکہ ہماری لیس اچھی سے بیٹھ چاہے اور رونگ سائیڈ پہ ہم نے یہ جو ایکسٹرہ فیبرک لیا تھا دو انچ اسے ایک دفعہ اندر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح میں فولڈ کروں گی اور فولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ پریس لگا لوں گے چلے میں اسے پریس لگا لیتی ہوں ویورز اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنی لیس کو بھی نکال لیا اور ایکسٹرہ کپڑے کو بھی اس طرح سے فولڈ کر کے پریس لگا لیا اب یہ دیکھیں میں نے پریس لگا لیا ہے پریس لگانے کے بعد اس ریزائن کو بنانے کے لیے آپ کو جو بھی آپ کلر کا میچنگ ڈاگہ یوز کر رہے ہیں جیسے کہ میرا بلیک ہے تو میں وائٹ ڈاگہ استعمال کر رہی ہوں آپ کو ایک نلکی لینی ہے اور ایک ڈاگہ آپ کو اس طرح اپنی بوبین پہ یعنی کہ فرقی کے اوپر بر لینا ہے اس کے بعد آپ ان دونوں ڈاگہ کو اس طرح سے آپس میں ملا لیں گے دیکھیں دونوں ڈاگہ کو پکڑ کے آپس میں ملا لیں گے اور آپ نے اس ڈاگہ کو مشین کے اوپر چڑھا لینا ہے یعنی کہ مشین کے اوپر جو دو کیل ہوتے ہیں ایک کے اوپر آپ نلکی رکھیں گے اور ایک کیل کے اوپر آپ بوبین رکھ لیجئے گا اور اس کے بعد ان دونوں ڈاگہ کو اکٹھے سے ہم اس طرح مشین کی نتلی میں سے اور سوئی میں سے بگزار لیں گے اور اس طرح نیچے سے نیچے والا داگا میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا ڈبل داگا یعنی کہ ڈبل داگے کی جو سلائی ہوتی ہے وہ اس طرح سے آپ سٹیچ کرتے ہیں اگر آپ کو پاس دو نلکیاں ہو تو آپ دو نلکیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ایک نلکیاں ہے تو آپ ایک فٹکی کے اوپر بھی داگا چڑھا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے چڑھایا ہے اس کے بعد آپ کو اس لے اس کے اوپر یعنی کہ یہ جو کپڑا ہے اس کے اوپر ایک انچ کی اس طرح ایک انچ کے ویٹ پر نشان لگاتے جانے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے نشان لگا لیا اب آپ کو اس نشانوں کے اوپر سلائی لگانی ہے میں نے بلکل تھوڑے نشان لگائے ہیں کیونکہ مجھے اندازے سے ہی میں آگے سلائی لگا لوں لیکن اگر آپ ویگنرز ہیں تو آپ ایک انچ کے وقفے پر اس طرح ٹوٹل بھی نشان لگا سکتے ہیں اور پھر سلائی لگائے گا اور اس طرح سے جو الٹی سائیڈ پر یہ ہمارا کپڑا تھا یہ کپڑا بھی سلائی میں آ جائے گا اور کور ہو جائے گا اس لئے آپ نے الٹی سائیڈ پر کپڑا جو ہے وہ اتنا ضرور رکھنا ہے کہ وہ یہ سلائی میں کور ہو لیکن اگر آپ کا سلائی میں کور نہ ہو تو آپ اسے ہینڈ سٹیج یا ان کے ترپائی بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پہلی سلائی لگا لی پہلی سلائی لگانے کے بعد آپ کو ایک انچ کے وقفے کے اوپر دوسری سلائی لگانی ہے اس لئے یہ دیکھیں ایک انچ کے وقفے کے اوپر میں اس طرح سے نشان لگا لوں گی شروع میں میں تھوڑے سے نشان لگاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکو اور آپ کو سمجھ میں آ سکے باقی کے جو نشان ہوتے ہیں وہ باقی کی سلائی میں بغیر نشانوں کے لگاتی ہو اور اس طرح آپ کو اس سے آگے بھی ایک انچ کے وقفے کے اوپر دو مزید نشان لگانے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ کو ٹوٹل چار سلائیوں لگانی ہے اور یہ چاروں سلائیوں ایک ایک انچ کے وقفے پہ ہوگی ٹھیک ہے چار سلائیوں لگانی ہے اب میں آپ کو دوسری سلائی بھی لگا کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں اس طرح سے اور آپ نے صفائی کے لیے حیال لکھنا ہے کہ آپ کی دو سلائیوں کے درمیان بلکل ایکول وقفہ ہو یعنی کہ کہیں سے سلائی چوڑی یا کم یا ترچی بغیرہ نہیں ہونے چاہیے اس طرح یہ میری دو سلائیوں لگ گئی ہیں اب میں اپنی نیکس جو دو سلائیوں وہ بھی لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ دیکھاتی ہوں ویورز اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چار سلائیوں لگا لی چار سلائیوں لگانے کے بعد آپ کو اس کے اوپر ایک انچ کے وقفے کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے مزید نشان لگانے ہیں یہ یہاں پہ آپ سلائی نہیں لگائیں گے یہاں پہ لیس لگائیں گے اسے چار سلائیوں کے بعد مزید نشان میں نے اپنے پورے پاک بوٹم کے اوپر لگایا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو اپنی لیس لینی ہیں دیکھیں اس طرح سے اور لیس کو یہاں پہ رکھ کر سٹریچ کرنا ہے آپ نے یہ جو لیس کرنی ہے اس دفعہ اس کا ڈیزائن آپ نیچے کی طرف ہی رکھیں گے بلکہ اوپر کی طرف نہیں رکھیں گے اگر اس لئے دیکھیں نیچے کی طرف ڈیزائن رکھتے ہوئے اور ایک انچ کے سلائی لگتے ہوئے میں اپنی لیس کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری لیس سٹیچ ہوگی یہ لیس سٹیچ کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے پلازم کی رونگ سائیڈ لینی ہے اور یہ جو لیس والی سلائی ہے یہ دیکھیں سب سے آخر سلائی جو لیس والی ہوگی یہاں سے آپ کپڑے کو دیکھیں اس طرح سے فور کریں گے کہ سلائی سے آدھا انچ کپڑا آگے کی طرف ہو اور اب آپ نے یہ جو سلائی ہے اس سلائی کے اوپر سلائی لگانی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری تین انچ لینٹ زیادہ تھی تو وہ دو انچ نیچے سے بوٹم میں چلے گا ریک انچ یہاں سے اس سلائی میں جائے گی تو آپ کی ٹوٹل جو تیار لینٹ ہے وہ تھرٹی سیون انچ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں یہ جو لیس کی سلائی تھی اس سلائی کے اوپر میں سلائی لگا رہی ہوں یعنی کہ آپ کو رونگ سائیڈ پہ جو لیس کی سلائی ہے اس سے آدھا اینچ ایکسٹر کپڑا فول کرنا ہے اور لیس کی سلائی والے حصے کے اوپر مزید ایک سلائی لگا لینی ہے اس سلائی سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کی لیس ایسے لگے گا جیسے آپ نے گم سلائی میں اٹیچ کی ہے فنشنگ بھی اچھی آئے گی میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری لیس سٹیچ ہوگی اور آپ نے لیس کا روح نیچے کو ہی رکھنا ہے اوپر کو نہیں رکھنا اس طرح سے اب میں اسے پریس کر دیتی ہوں اور تاکہ اس کا روح نیچے کو ہی رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر والے حصے پر یہاں پہ ہم ایمبرائیڈی کریں گے وہ بھی میں آپ کو ابھی کرنا بتا دیتی ہوں بس یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لیس کا روح نیچے کو رکھ کے اسے پریس کر دیا ہے اور جو کپڑا ہے وہ ہمارا اوپر کی طرف ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ ایک ایمبرائیڈی کرنی ہے ایمبرائیڈی کرنے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایمبرائیڈی والا ایسا کوئی بھی فریم جس میں ہم کپڑا رکھ کے کپڑے کو ایسے ٹائٹ کر لیتے ہیں اور پھر ایمبرائیڈی کرتے ہیں اس لئے آپ نے اپنے کپڑے کو فریم کے اندر اس طرح سے فکس کر لینا ہے جہاں پہ آپ کو ایمبرائیڈی کرنی ہے جیسے کہ میں نے فکس کر دیا ہے آپ کو کپڑا ٹائٹ ہونا چاہیے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ لے کے ایک بات اور ہے آپ نے جب ایمبرائیڈی کرنے تو آپ نے حیال اکنا ہے اپنے نیچے والا کپڑا اوپر کھو اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک اینکر کی گچھی اسمال کریں یہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی یہ ڈیزائن میں آنے کے لئے آپ کو دو گچھیاں چاہیے ہوگی تو میں نے دو گچھیاں بائی کیا ہے ایک کو میں نے اوپن کیا ہوئے اور آپ نے اس کا داگہ دیکھا ہو کہ اس کا داگہ موٹا ہوتا ہے آپ نے اسی موٹے داگے کو یعنی داگے کو لائدہ نہیں کرنا اپنی سوئی میں سے گزار لینا ہے اور پھر یہاں پہ مرائیڈی کریں چلیں میں اب آپ کو یہ قریب سے دکھا رہی چونکہ ہم کیس طرح مرائیڈی کریں دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے فریم میں لگایا ہوا ہے اور الٹی سائیڈ پہ یہ دیکھیں ہمارا بلکل کناری کے اوپر میں نے یہاں سے فریم میں دیا ہے تاکہ بلکل کناری سے ہماری مرائیڈی سٹارٹ ہو اور اب ہم کیا کریں گے اب آپ نے اس سے اوپر لیس کے اوپر یہاں سے ایک جگہ سے سوئی گزارنی ہے اور اس کے بعد اس کا کراس بناتے ہو یعنی کہ دوسری سائیڈ سے اوپر کی طرف سوئی کو نکال لینا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ ایک دو ٹانکہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آجیں یعنی کہ آپ کو یہ کراس بنانے ہیں زرب تو اب یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ ایسے نیچے ہم سوئی گزاریں گے تو یہ ہمارا کراس بن جائے گا یہ کراس بننے کے بعد آپ اگلی جگہ سے پھر مناسب وقفے کے اوپر سوئی نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں میں زیادہ وقفے سے سوئی نہیں نکال لی بلکہ ان کے درمیان وقفہ ہمارا ہلکا ہلکا ہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا کراس بنے گا اس کے بعد ہم پھر یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے اپوزٹ سائیڈ سے سوئی کو نیچے کی لے کے جائیں گے اور دوسری طرف سے نکال لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور یہاں سے آپ یہ دیکھیں پھر اس طرح سے جب میں داگے کو دوسری طرف کروں گی تو یہ ہمارا کراس بن جائے گا یہ بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائن بنانے میں یہ امبرائیڈی کرنے میں دکت تو ایسا نہیں ہے اور آپ نے جب یہ امبرائیڈی کرنے ہیں تو آپ نے حیال لکھنا ہے کہ اپنے کپڑے کو آپ نے اوپر کی سائیڈ رکھنا ہے یعنی کہ امبرائیڈی کے وقت آپ نے اس کپڑے کے اندر سے سوئی گزار دی ہے یہ کپڑا میں نے رکھا بھی اسی لیے تھا کیونکہ یہ ہمارا لون کا کپڑا ہے یعنی کہ میرے جو پلازو ہے اس کا کپڑا لون کا ہے تو اس لئے اگر یہ نیچے ہمارا امبرائیڈی میں کپڑا آ جائے گا تو اس سے ہمارے فینشنگ اچھی آ جائے گی اور امبرائیڈی بھی اچھی ہو جائے گی اس لئے آپ نے اسی طرح کراس بناتے جانے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم کراس بناتے جائیں گے یعنی کہ آپ کو ایک جگہ سے سوئی گزار دی ہے اور دوسری سائیڈ پہ یعنی کہ ترچی سائیڈ پہ نیچے کی طرف لے کے جانے ہیں اور اس طرح سے ہمارے کراس بنیں گے یہ آپ کو فول لائس کے اوپر والے حصے پہ کراس بنانے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ان دونوں کراس کے درمیان میں سے یہ دیکھیں ان دونوں کراس کے درمیان جو ایک خلقا سا ہمارے ڈبینڈ ماں بن رہا ہے وہاں سے آپ کو ایک دفعہ سوئی کو نکالنا ہے اور اپنے داگے کو پکڑنا ہے اور پھر سوئی کے اوپر ایک دفعہ داگے کو اس طرح سے ہم بال دیں گے اور جہاں سے سوئی نکالی تھی وہاں سے ہی ہم سوئی کو واپس گزار دیں گے یعنی کہ جہاں سے آپ نے نکالی تھی وہاں سے گزار جائیں گے تو یہاں پہ یہ آپ کا بلکل چھوٹا ایک ڈاٹ نمہ بن جائے گا اور یہ دکھنے میں بھی کافر ہی اچھا لگے گا اب پھر دیکھیں دوسرے کراس میں سے میں نے اوپر نکالا اور یہ میں آپ کو دوسرے داگے کو ہاتھ میں پکڑ کے بھی دکھا دیتی ہو کہ آپ کو سوئی کے اوپر داگے کو ایک دفعہ بال دینا ہے اور جہاں سے آپ نے سوئی نکالی تھی وہاں سے ہی آپ کو سوئی کو دوبارہ نیچے گزار دینا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے گزار دیا اس طرح سے دیکھیں آپ کا کیپری بن جائے گا دیکھیں اس طرح سے بہت اچھے سے چھوٹے چھوٹے ڈاٹ سے بن جائے گے اسی طرح میں اس پوری امرائیڈی کو اپنی لیس کے اوپر کر لوں گی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے ڈیزائن ہمیں برینڈ سے آپ کو اس طرح کے پلازا ملتے ہیں اور ان کی پرائیس جو ہے تقریباً دو ہزار بائیسو پچیسو تک ہوتی ہے اس لئے اگر آپ یہ خود گھر میں سٹریچ کرنے دیکھیں کتنی آسانی سے سٹریچ ہو گیا اور اس میں زیادہ حرچہ بھی نہیں کہ آپ کو لیس لینی ہے لیس بھی زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے اور اس طرح انکر کی دو گچھیاں لینی ہے تھوڑی سی ہاتھ کی میند ہے آپ کا آسانی سے بان جائے گا اور دیکھنے میں ایسے ہی لگے گا جیسے برینڈ کا ہے بلکہ میری ایک دوست نے مجھے یہ کہا بیٹھا کہ کیا یہ آپ نے برینڈ سے لید ہے اور میں نے بولا تھا نہیں میں نے خود سٹریچ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں نے اپنے فل لیس کے اوپر ایمبرادی کر لی ہے اور اس کے بعد آپ جیسے پلازا سٹریچ کرتے ہیں میں اسے سٹریچ کر دیں گے اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میری پلازا کا بارٹم کتنا ہے یا میکسیمم ستارہ انچ سیونٹین انچ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چائز ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو یہ بلیک کے اوپر بھی رکھے دکھاتی ہوں کیونکہ بیس وائٹ ہاتھ میں بھی نظر نہ آئی یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ہمارا ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کیپٹری پہننے کے بعد ہمارا اس طرح سے لگے گا آپ اس کو لانگ کرتی شارٹ کرتی یا کراپٹ آپ جس کے ساتھ بھی چاہیں آپ اسے ڈیزائن کر کے پہن سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ کو پلازا کو مطلب کوئی بھی قویسٹنز بکھا رہا ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ میرے سٹیچ کیے ہوئے ڈیزائن سٹیچ کرتے ہیں تو آپ اس کی فوٹو بنائیے اور اس کی مجھے انسٹراغرام یا فیس بک پہ آپ سیند کیجئے میں اسے اپنے افیشل اکاونٹ پہ ضرور شیئر کروں گے اور مجھے دیکھ کے بھی بہت ہوشی ہوتی ہے جب کوئی میرے ڈیزائن سٹیچ کرتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کلوز ویو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو سے بھی زیادہ اچھا ہے ریل میں لگ رہا تھا اس لئے آپ نے سپراز ویڈیزائن کو ضرور بنانا ہے اور مجھے اس کی پک سے سیند کرنی ہے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ مجھے دیکھیں